ہلو بچوں آج ہم لسن نمبر تری میں ریل اور خوامی ایک چہتی کے الفاظ معنی اور کشنان سے پڑھیں کب سے پہلے دیکھئے الفاظ معنی گفہ غار درز سبخ علامت نشان اندھیرہ تاریکی مسافر سفر کرنے والا لہرانا جھومنا دھرم مذہبی اصول ریدہ چادر پردہ اب یہاں پہ دیکھو کوہر شبنم ہمرا سات سات اکتا ایک سات رفتار چلن کوہرا سردی کی سردی کے موسم کی دھن یہ تو ہوئے بچوں کوشن میننگ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوشن آنسر پڑھیں گے دیکھیں فرسٹ بیٹ دیکھیں سوال دیکھیں فرسٹ بیٹ میں ریل کو شاہر نے خواہ میں ایک چہتی کی علامت کہا ہے یہ ہے پیچ نمبر ٹوئنٹی پر جو آپ دیکھیں شاہر نے ریل کو خواہ میں ایک چہتی کی علامت اس لیے کہا کہ ریل کو نفرس سے کوئی مطلب نہیں اس پر ہندو مسلم سب ہی سوار ہوتے ہیں سمجھے بار ہو چاہے یہ کوشن ہوا سکنڈ اب دیکھیں سکنڈ بیٹ میں دیکھیں سوال نمبر فور سکنڈ بیٹ میں سوال نمبر فور دیکھیں ریل ہمیں جو پیچ نمبر ٹوئنٹی ون پر ہے ریل ہمیں انسانیت کا درس کس طرح دیتی ہے جواب دیکھئے ریل ہمیں انسانیت کا درس اس طرح دیتی ہے کہ جس طرح ریل کا کام صرف مسافروں کو منزل تک پہنچانا ہے نہ کہ رام اور رحمان کی تفریغ کرنا ہے اسی طرح انسان کی انسانیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کام آنا ہے نہ کہ ہندو مسلم کی تفریغ کرنا ہے سمجھ بار ہو چاہے اب دیکھئے تھارٹ بیٹ میں خود لکھیے میں یہ بھی پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر ہے سوال نمبر ون وقت کی رفتار کے ساتھ پیچھے رہ جائے تو کیا ہوتا ہے لکھیے بڑھا ہے سمجھ بار ہو دیکھئے آنسر دیکھئے بچو وقت کی رفتار آنسر دیکھئے وقت کی رفتار سے پیچھے رہ جائیں گے تو وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں آپ ہمیشہ کے لیے اس وقت کو کھو دیں گے سمجھ بار ہو جو اب آپ کیا کریں گے اس کو لکھیں گے بھی اور پڑیں گے بھی